کسی بھی بڑے کام کو کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں پوری جانکاری رکھنا اور اس کا ابھیاز کرنا بھی بہت آوشک ہوتا ہے ابھیاز کے پر نہاں کوئی ویکار یہ سمپور نہیں ہوتا ہے چاہے سویشہ میں ہم کتنے بھی ہونہار کیوں نہ ہو لیکن ایک ابھیاز ہمارے لیے سہائت بنتی ہے اور ہماری کاری کو سمپورتہ کے ساتھ میں اور بہبوبی کے ساتھ میں نبھانے کے لیے اسے آگے بڑھانے کے لیے مدد کرتی ہیں پویتشاہ سے میں ہم نے دیکھا ہے دو ورشوں سے کس پرکار سے پرمیشور نے اسرائیلی کو اس نئے کی جنگل میں رکھا ہے اور ان کی تیاری کرواتے ہیں دو ورش ہو چکے ہیں دو مینے بھی بیچ چکے ہیں بلاپالی طمب کا بنانا اردھات نیوازتان کا بنانا پورا ہو چکا ہے اور ساری بیوستہ کے بہترین پرمیشور نے اسرائیلیوں کو دے چکے ہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ سین کے جنگل میں سے اسرائیلی ابھی تک پرستان نہیں کیا ہے پورا دین میں بھی ہم نے دیکھا ہے پرمیشور نے کس طرح سے موسہ سے کہا ہے جیسے بادل تمہاری اوپر سے چلتا ہوا تم پرات کروگے اسی سمائے تم پرستان کروگے اور جہاں میں بادل رکھ جاتی ہیں وہاں پردن میں رکھنا ہوگا ہم نے دیکھا ہے دن میں بادل دکھائی پڑتا ہے رات کو آگ دکھائی پڑتا ہے پرمیشور نے دن کی دوب سے انہیں بچا کر رکھا ہے اور آگ کی کھمے میں ہوگا پرمیشور رات کی چھاندنی سے اور اس کے ٹھن سے بھی بچا کر رکھے ہیں دو واش دو مہینوں کے بعد میں اسرائی آخر کارس چنے کے جنگل سے کوچھ کرتا ہے آیون کی پرستان کی یادروں کو دیکھتے ہیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور کتنی عرشاسن کے ساتھ میں پرمیشور نے جس طرح سو نادیس دیا ہے 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 اسے پرکاس سے اسرائی کرتے ہیں یہ بہت سندرسی آتریں چلتی ہیں ایک بہت بڑی دل چلتی ہیں بیسلا کی آبادی ایک ساتھ ہو کر جب چلتی ہیں کتنی انشاثن کے ساتھ میں چلتی ہیں اور کیسے کرمان سار اپنی آتر میں آگے بڑھتے ہیں پرمیشور ان کو پرستان کراتے ہوئے کہاں تک لکھا جاتے ہیں اور کہاں پر روکتے ہیں اور بیچ میں کیا ہوتا ہے انہی باتوں کو گھوڑ کرنے سے پھلیں پرمیشور کے ہاتھ میں پھر سے ایک بار اپنے آپ کو دین اور نمبر کرتے ہوئے ان کی ستطھیارات نہ کرتے ہوئے آئے اپنے آپ کو سمرپن کرتے ہیں خداوند کی آشوادوں کیلئے ان کی بہیمہ کیلئے ان کی سامد کیلئے ان کا بشریح کیلئے ہم مل کر دعا کریں گے پرمیشور کا گھان اور سمجھ آپ کی پر و میرے پر اتر آئے جس کے مادنے سے پرمیشور ہم سبوں کو چھو کر پھر سے ایک بار اپنی دوندر سے بڑا ہاتھ بھی ہمارے اوپر رکھے اپنی سامدی ہاتھ بھی ہمارے اوپر رکھے اور پرمیشور اپنی دشاہ میں ہم سبوں کو چلائے تاکہ ہماری قدم سبر کے اربار سکے آئے مل کپ رات نہ کرتے ہیں ہماری اگوائی کرتے ہوئے ہمارے سنگ ہو کر ہمیں چلانے والے ہمارے سبر کی پیتا پرمیشور ہم آپ کی ستی کرتے ہیں ہم آپ کی پرشمسہ کرتے ہیں مہیمہ کرتے ہیں ہمارے سنگ رہی ہے ہم سے باتیں کیچے کرتا دھوکر پرمیشور اپنے آشربادوں کو دیا ہے آپ کے سارے پریبکتگروں کو ہمارے سارے پریجنوں کو چھوڑنے کے لئے دعا کرتے ہیں آپ کے تندرسی بری ہاتھ پروبجی سبھی کے پر رکھنے کے لئے آپ کے کامیابی بری ہاتھ پروبو ہر ایک وقتی کے ساتھ دینے کے لئے برسفلتہ کے ساتھ میں انہیں ترپت کرتے ہوئے انہیں اپنے دشاہ میں آگے بڑھانے کے لئے ہم آپ سے نمبری ویدن کرتے ہیں دعاوں کو پیتا پرمیشور آپ نے سنا ہے ہمارے سنگ رہے ہیں ہم سے باتیں بھی کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے آپ کو دھنے بات کرتے ہوئے آدھر سمان مہمہ کے ساتھ میں ہمارے اُدھار کرتا پروبیشی مسیح کے نام سے سپراتھوں کو مانگتے ہیں سنر کول کر پتا آمین 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 آدھیاتمی جیون کی دینی خوراک سن رہے ہمارے سارے پریشورتاؤں کو پرمیشور کے بری وقت کرنوں کو پروبیشی مسیح کے نام میں پیار پھر رجائے مسیح کی سپراتھوں اور سبودھن کہتے ہوئے ہم سب کمن پسند دھیان کے اندر آدھیاتمی جیون کی دینی خوراک میں اور اس نئے دن میں آپ کو سباکت کرتے ہیں ہماری اُدھانکینتیوں کی کتاب دس ویدھائے میں چل رہی ہیں آئے پراتھنا پروبک وچنوں کو دھیان کرتے ہوئے پرمیشور کی مہمہ کو دیکھیں ان کی دیوی سانید کو انبھو کریں پرمیشور کی افشیہ کو بھی پراتھ کریں اور اس دیشاں میں چلتے رہیں ایک سندر سر نظارے کے ساتھ میں ایک عدبودی آترہ کو پرمیشور کی سطرہ سے اسرائیلوں کی ساتھ کراتے ہیں اسی آترہ کو آنکھوں دیکھی ہال کے روپ میں کس پرکار سے پروبک وچنوں کی کتاب دس ویدھائے میں لکھی گئی ہیں اس کا پہلا بچن سے پڑھتے ہوئے ہماری پٹن کو ہماری اتین کو پرمیشور کی بچنوں کی دھیان کو آگے بڑھاتے ہیں پھر یہ ہوا نے موسیٰ سے کہا چاندی کی دو درہیاں گڑ کے بنائی جائیں تو ان کو منڈلی کی بلانے اور چھونی کے پرستان کرنے کے کام میں لانا اور جب یہ دونوں فونک کی جائیں تو ساری منڈلی میں لاف والے تم مکہ دوار پر تیرے پاس ایک کٹی ہو جائیں اور یہ ایک ہی درہی فونک کی جائیں تو پردھان لوگ جو اسرائل کے ہزاروں کے مکہ پرش ہیں تیرے پاس ایک کٹی ہو جائیں جب تم لوگ سانس باندھ کر فونک ہو تو پردھان دشا کی چھونی کا پرستان ہو اور جب تم دوسری بار سانس باندھ کر فونک ہے تب دکشن دشا کی چھونی کا پرستان ہو ان کے پرستان کرنے کے لیے وہ سانس باندھ کر فونک ہے اور جب لوگوں کو گھٹا کر کے سبہ کرنی ہو تو بھی فونک نہ پرندھو سانس باندھ کر نہیں اور ہارون کے پتر جو یاجک ہیں وہ ان درہیوں کو فونک آ کریں یہ بات تمہاری پیڈی پیڈی کے لیے سربدا کی ویدی ہے اور جب تم اپنی دیش میں کسی سدھانے والے بحری سے لڑنے کو نکلیں تب دریوں کے سانس باندھ کر فوکنا تب تمہارے پرمیشور یہ ہوا کو تمہارا سمرن آئے گا اور تم اپنے شطروں سے بچائے جاؤ گے اور اپنے آنند کی دن میں اور اپنے نیمت پروہوں میں اور مہینے کے عادی میں اپنے ہوم بلیوں اور میل بلیوں کے ساتھ ان دریوں کو فوکنا اس سے تمہارا پرمیشور کو تمہارا سمرن آئے گا میں تمہارا پرمیشور یہ ہوا ہوں اور دوسرے برش کے دوسرے مہینے کے بیسویں دن کو بادل ساکشی کے نواز پر سے اٹھ گیا تب اس نالی سینہ کی جنگل میں سے نکل کر پرستان کر کے نکلے اور بادل پارانام جنگل میں ٹہر گیا ان کا پرستان یہ ہوا کی آگیا کے نصر جو اس نے موسیٰ کو دیتی آرم ہوا اور سب سے پہلے تو یہودیوں کی چھاونے کی جھنڈے کے پرستان ہوا اور وہ دل باندھ کر چلے اور ان کا سینہ پتی امین اداب کا پتر نشون تھا اور اس سکاریوں کی گوتر سے سینہ پتی سوار کا پتر نتنیل تھا اور جیولین کے گوتر کا سینہ پتی خولن کا پتر ایلی آگ تھا تب نواز اتارا گیا اور گرشونیوں اور ماراریوں نے جو نواز کو اٹھا دیتے پرستان کیا پھر روبین کی چاونی جنڈے کا کوچھ ہوا اور وہیں بھی دل بانا کر چلے اور ان کا سینہ پتی شدہور کا پتر ایلی شور تھا اور شیمانی کی گوتر کا سینہ پتی سوریس لائی کا پتر شلومیل تھا اور گادیوں کی گوتر کا سینہ پتی دوال کا پتر ایلی آس آب تھا تب گہادیوں نے پو دربستوں کو اٹھایا گیا پرستان کیا اور ان کے پہنچنے تا گیرشونیوں اور ماراریوں نے نواز کو کھڑا کر دیا پھر اپرائیمین کی چاونی کی جنڈے کا کوچھ ہوا اور وہیں بھی دل بنا کر چلے اور ان کا سینہ پتی امیہود کا پتر ایلی شامہ تھا اور منشنوں کا گوتر کی سینہ پتی پدسور کا پتر گملیل تھا اور بنیامینی کا گوتر کی سینہ پتی گیدون کا پتر ابیدان تھا پھر دانیوں کی چھاونی جو سب چھاونیوں کی پیچھے تھی اس کی جنڈے کا پرستان ہوا اور وہیں بھی دل بنا کر چلے اور ان کا سینہ پتی امیشدائی کا پتر اہیزر تھا اور اشورین کا گوتر کا سینہ پتی اوکران کا پتر پکیل تھا اور نبتالیوں کے گوتر کا سینہ پتی انان کا پتر آہی رہا تھا اسرائیلی اسی پرکار اپنے اپنے دلوں کے اندرسہ پرستان کرتے اور آگے بڑھا کرتے تھے اور موسیٰ نے اپنے سسور رویل میدیانی کے پتر خباب سے کہا ہم لوگ استان کی یادرہ کرتے ہیں جس کے وشے میں یہوا نے کہا ہے کہ میں اسے تمہیں دوں گا ستو بھی ہمارے سنگچل اور ہم تیری بھلائی کریں گے کیونکہ یہوا نے اسرائیل کے وشے میں بھلا ہی کیا ہے ہوا نے اسے اتر دیا کہ میں نہیں جاؤں گا میں اپنے دیش اور اپنے کٹمی میں لوٹ جاؤں گا پھر موسیٰ نے کہا ہم کو نہ چھوڑ کیونکہ جنگل میں کہاں کہاں ڈیرہ کھڑا کرنا چاہیے یہ تجھے ہی مالوم ہے تو ہمارے لئے آنکھوں کا کام دینا اور یہ دیتو ہمارے سنگچلے تو نشجہ جو بھلا ہی ہو ہم سے کرے گا اسی کیونکہ ہم بھی دوسرے ویسے ہی کریں گے پھر اسرائیل نے یہوا کے پروت سے پرستان کر کے تین دن کی یات رکھی اور ان تین دنوں میں مارک میں یہوا کی واجہ کا سندگ ان کے لئے وشراہمکستان ڈھونڈتا ہوا ان کے آگے آگے چلتا رہا اور جب یہ چھاونکستان سے پرستان کرتے تھے تب دن پر یہوا کا بادل ان کے اوپر چھایا رہتا تھا اور جب جب سندگ کا پرستان ہوتا تھا تب تب موسیٰ یہ کہا کرتا تھا کہ یہ یہوا اوٹر اور تیرے شطر تیتر بھدر ہو جائے اور تیرے بیری تیرے سامنے سے بھاگ جائے اور جب جب وہ ٹہر جاتا تھا تب تب موسیٰ کہا کرتا تھا کہ یہ یہوا ہزاروں ہزار اسرائیل میں لاؤٹ کر آ جہا اب تک کی بادل کو ہم نے اس پرکار سے دیکھا ہے کتنی سندردہ کے ساتھ میں بارہ کولنگ کے لوگ اپنی اپنی جنوں کے ساتھ میں اپنی اپنی چھاونی کو اٹھاتے ہیں اور اس اکرم کے انسار چلتے ہیں جیسے پرمیشور نے موسیٰ کو آدیش دیا تھا یاترہ کی سنکیت کے روح میں پرمیشور نے ترہی ان کو فوکنے کے لئے کہا ہے دشا بادلنے کے لئے پرمیشور نے ترہی کو فوکنے کے لئے کہا ہے ان سب کو فوکتے سمیں ان سب کو فوکتے سمیں ساز مان کر فوکنے کے لئے کہا تھا یہ سنکیت ہے کہ کیا کرنا ہے یہ سنکیت ہے کہ کہاں جانا ہے یہ سنکیت ہے کہ کیسے کرنا ہے جنگل میں سے پاران کی جنگل تک آتے ہیں تین دن کی آترہ کو پورا کر چکے ہیں پرمیشور نے ان سے کہا ہے پرسان کرنے کے لیے پرسان کرتے ہوئے ملافالی کے تمہوں کو اٹھاتے ہوئے اور یہ ہوا کا واجہ کا صندوق ان کے آگے جو چل رہا تھا ان کے لیے بشراہمستان کو ڈھونڈتا ہوا گیا تھا یہ سنکے دیتا ہے کہ پرمیشور ہماری آگے آگے چلتے ہیں اور ہماری لیے بشراہم کو ڈھونڈتا ہے ہمیں بشراہمستان میں پہنچ جاتے ہیں ہماری لیے جو بھلا ہیں اسے ہم تک لیگ کراتے ہیں ہماری جو بھرا ہیں اسے ہم سے دور کرتے ہیں ہماری شتروں کو ہم سے دور کرتے ہیں پرمیشور کی ثانیتیں ہماری پاس رکھتے ہیں جب جب صندوق کا پرسان ہوتا تھا تب تب موسیٰ یہ کہا کرتا تھا کہ ہے یہ ہوا اٹھا اور تیری شتوں تیدر بیتر ہو جائیں اور تیری بہری تیرے سامنے سے بھاگ جائیں اور جب جب وہ ٹھہر جاتا تھا تب تب موسیٰ کہا کرتا تھا کہ ہے یہ ہوا ہزاروں ہزار اسرائیل میں لوٹ کر آجا اس کا اردہ پرمیشور ہمارے سامنے سے شتروں کو بھٹھا دے اور پرمیشور ہمارے زنگ رہی ہے پر وہ ہمارے پرستان کرتے سبائے ہماری آتر میں ہمارے ساتھ دیجئے اسی پرکار ہماری آترہ دھم کر ہم جب بشراہ بھانے لگتے ہیں تب ہی ہمارے بیچ رہیے اور ہمارے رکشہ کرتے رہی ہے ہماری دنگ بال کرتے رہی ہے ہمارے خیال رکھتے رہی ہے پرمیشور جو نہ اونگتے ہوئے نہ سوتے ہوئے ہمارے خیال رکھتے ہیں وہی پرمیشور ہزار مجھ سے بھی باتیں کرتا ہے جس پرکار کی سندر ایک اپسرت نظاروں کو ہم نے دیکھا ہے اسرائیلی کوچھ کرتے ہوئے زنہ کے جنگل سے پاران کے جنگل تک پہنچ چکے ہیں ابھی تک گران کی اترہ پوری نہیں ہوئی ہے ابھی تک ہم نے صرف لال سندر کو پان کیا ہوا اس کے بعد دو واش دو مہنے اور 20 دن کو ہی دیکھا ہے آگے پرستان اور بھی ہے آگے یاترہ اور بھی ہے اسرائیلی کس طرح سے جاتے ہیں پرطیگیا کیا ہوا اس کنان دیش میں دو در شہد بہنے والی اس جگہ پر کس طرح سے پہنچتے ہیں ان کی یاترہ کے بارے میں گور کرتے رہیں گے منن کرتے رہیں گے ساتھ ہی ساتھ میں پرمیشور کی دیبے سانید کو ان پر کرتے رہیں گے پرمیشور جس طرح سسرائلن کے سنگوں کا چلنے ہیں ویسے ہی آپ کی اور میرے بھی سنگوں کا چلنے ہیں آئی ملک دعا کرتے ہیں ہماری آنتروں میں ہماری کاموں میں ہماری نواز پر ہر جگب اور ساتھ دینے والے پتہ پرمشور دعا ہی دیتے ہیں ستوتی کرتے ہیں محیوہ کرتے ہیں پرشم سے گوھر و آدھر سمان آپ ہی کم کرتے ہیں اس اتبت سمعے کے لئے پروبو ارادنہ کے سمعے کے لئے اپیاس کے سمعے کے لئے آپ کے بچنوں کا منہن کرنے کے سمعے کے لئے پرمشور آپ کی ستوتی آرادنہ کرنے کا یہ سمعے کے لئے پھر سے ایک بار شکر گزاری کے ساتھ میں آپ کو دھنیواد کرتے ہیں اپنی جب باتیں ہم سے کی ہیں ان باتوں کی انصار اپنی باتوں کو باندھے رکھیں ہمارے سنگ چلتے رہیے عمر پر کرنا اور بھلائی کے ساتھ میں ہم سبب کو دربت کرنے کے لئے دعا کرتے ہیں پرمشور مسیح کی بادلوں کی آگمن مگر بھی لب ہوتی ہیں کل سبب پھر سے ایک بار ہم سب مل کر آرادنہ کرنے آپ کی پرشن پسکر کرنے گھورو کرنے ہے تو پھر سے ایک بار آدھی آدمی جیون کی دہنی کھڑا کے ہماری اس پبوچی دھیان کے اندر میں ہم سب ایک اتریت ہو سکے اس طرح پرمشور ہمیں سجو کی سنکھیام رکھنے کے لئے دعا کرتے ہیں اگر ایسا نہ ہوا پرمشور مسیح کے بادلوں کی آگمن میں ہم سب کو شامل کرنے کے لئے پراتنہ کرتے ہیں ہماری پراتنہ کو پرمشور آپ نے سن کر ہمیں دیوتروں کے لئے دنیواد کرتے ہوئے ہماری اتھار کرتا پرمشور مسیح کے نام سے ہماری اس پراتنہ کو مانگتے ہیں سن اور قبل کر پتا آمین 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 آپ کی آترہ میں پرمشور آپ کے ایک نئی مقام پر لے کر چلے نئی دیشہ میں آپ کو بڑھاتے رہے ہیں آپ کی ہر ایک قدم آپ کی ہر ایک جھرن پرمشور کی سوچی سمجھی اتھش اور پرانالی کے نصار ہو اور آپ کی قدم سوبر کی اور بڑھتی جائیں آپ کی قدم کامیابی کی اور بڑھتی جائیں ہماری سدھوار کامنا کے ساتھ آس کے دیانشکی پر سمافت کرتے ہیں آپ سنتے رہیے سناتے رہیے آدھی آدمی جیون کی دینی کو راک کل پھر ملیں گے اپنا خیال رکھئے اپنوں کو خیال رکھئے دوسرے کا بھی کیا رکھئے گرڈ لے سیو